اسلام علیکم کاشکر بھائیو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گی اللہ تعالیٰ کے شکر کرم الفضل کے ساتھ اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں کاشکر بھائیو آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اگست اور ستبر کے مہینے میں کون سی سبزی آتے ہیں جن کو ہم اگریتی کاش کر کے ایک اچھا حاصل ہم پروفٹ حاصل کر سکے ہیں ایک اچھی خاصی ہم جو ہیں سبزیوں کو حاصل کر سکتے ہیں ان سب سبزیوں کے بارے میں میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے ایٹس می اسماری سر ویلکم ٹو اپنا کسان پاکستان یوٹیوب چینل کاشکر بھائیو جو سبزی ہیں وہ تو جتنی ہم اگریتی ہیں اتنا ہی ہمیں فیدہ ہے یا جتنی ہم پچھتی لگاتے ہیں تو ہی ہمیں فیدہ ہوتا ہے اگر ہم اس کے اینڈ ٹائم کے اوپر مطابق لگاتے ہیں تو ہم اس کی اچھی خاصی جو ہے نا وہ پروفیٹیبل ہمیں فصل نہیں مل پاتی ہمیں بہت زیادہ نقصان شدید قسم کا جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کاشکر بھائیو اس ویڈیو میں میں آپ کو اگیتی کاش میں جو سبزیاں ہیں جن کو ہم اگیتی کاش میں ہم لگا سکتے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے اس میں جو اگیتی کاش میں سبزی آ جاتی ہے وہ کریلا ہے کریلے کو آپ جو ہے وہ اگیتی کاش میں استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو کریلے کی کاش تھا وہ جولائی اگست میں جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگست میں بھی اس کو کاش کیا جاتا ہے وہ بعد میں جا کے اس کے اوپر شاپر ہو گیا ڈال دیا جاتا ہے جب وہ آگے سردی کے موسم میں جاتا ہے اس کا جو سیڈ ہے وہ آپ آٹھ سو گرام سے لے کے ہزار گرام تک ایک اکڑ میں اس کا سیڈ جو ہے وہ لگتا ہے وہ آپ نے چوپے کے ساتھ کھیلیاں بنا کے آپ نے وہ لگانا ہے کہ آپ نے پہلے اس کا اندازہ لگا لینا ہے کہ ہم کل کو اگر سردیوں میں چلا جاتا ہے تو ہم نے شاپر کس طریقے سے ڈالنا ہے وہ آپ نے اس سہلیاں سے کھیلے بنا کے آپ نے اس کریلے کو کاش کرنا ہے اس کے بعد کاش کر بے جو چیز ہمارے دوسرے لمبر پر جو چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ قدو ہے قدو بھی وافر مقدار میں ہمارے پاکستان میں لگنے والا ایک فصل ہے ایک جو ہے وہ سبزی ہے جس کو وافر مقدار میں پاکستان کے اندر لگایا جاتا ہے قدو کا بھی سیم ٹائم ہے اس کو بھی آپ ستمبر میں قدو کو اگیتی کاش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اگست کے آخری ہفتوں کے اندر آپ جو ہے وہ قدو کی کاش کو کر سکتے ہیں قدو آپ لگا سکتے ہیں قدو کو بھی کھیلوں کو پر لگایا جاتا ہے اس کے اوپر بعد میں ہمیں شاپر ہو گیا ڈالنا پرتا ہے سردی کے اندر کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر شاپر نہیں ڈالیں گے تو یہ قدو جو ہمرا خراب ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کا جو سیڈ ایک اکڑ میں لگتا ہے وہ آٹھ سو گرام سے ہزار گرام جو سیڈ ایک اکڑ میں اس کا لگتا ہے اور تیسے لمبر پہ جو ہماری اگیتی کاش میں آ جاتی ہے وہ بند گوبی ہے جو بند گوبی ہے اس کو بھی آپ اگیتی کاش میں لگا سکتے ہو اس کا جو ٹائم ہے وہ اس کا ٹھیک ٹائم تو ستمبر میں سٹارٹ ہوتا ہے لیکن آپ اسے اگست میں آپ اس کا اگیتی کاش کر کے ایک اچھی خاصی جو پروفیٹیبل فصل جو آپ اسے سے تیار کر سکتے ہیں اس کا جو سیڈ ایک اکڑ میں استعمال ہوگا وہ ایک سو گرام سے ایک سو بیس گرام یعنی کہ اگر دس گرام والا پتہ ہے تو وہ دس پتے یا ایک بارہ پتے یعنی کہ سو سے ایک سو بیس گرام جو وہ سیڈ آپ ایک اکڑ میں اس کا استعمال کریں گے دونوں سائڈوں پر چھوٹی کھیلیں ڈال کے آپ نے دونوں سائڈوں کو اوپر اس کی کاش کرنی ہے اور ایک اچھی جو فصل آپ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کو پنیری کے طرح کاش کرنا چاہے تو پہلے آپ نے کسی اچھی جامعہ پر سائدہ دار جامعہ پر اس کی پنیری کو تیار کرنا ہے اور پھر وہ آپ اس کی پنیری کے طرح آپ کو کاش کر سکتے ہیں اگیتی کاش کے لیے اس کا جو بیس ٹائم ہے وہ اگست کا مہینہ ہے ستمبر کا مہینہ ہے کاش کر بہتا ہے جو اگیتی کاش میں جو اگلی فصل آ جاتی ہے وہ پھول گو بھی ہے پھول گو بھی کو آپ اگیتی کاش میں کاش کر سکتے ہیں کاش کر بہتا ہے جو پھول گو بھی ہوتی ہے یہ واحد چیز ہے جس کو ہم جتنا اگیتہ ہم کاش کریں گے جتنی ہم اس کی اگیتی ریٹیاں ہم لگائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں فیدہ جو دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ بعض اوقات پھول گو بھی جوتی ہے ہم جانوروں کے لئے استعمال کرتے ہیں اتنی سستی ہو جاتی ہے کہ اس کو کاٹنے کو دل نہیں کرتا اس کے اوپر محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے بعد میں اگر یہ سستی ہو جائے تو پھر ہمیں بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کی جو اگیتی کاش کا مہینہ ہے وہ آپ جولائی کے آخر میں اور اگست کے سٹارٹ میں آپ اس کو کاش کریں اس کو جو کاش کرنے کا طریقہ کارہ وہ آپ نے اس کی پنیری کاش کر کے آگے شفٹ کرنی ہوتی ہے گو بھی کے پنیری کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے پہلے ہی میں نے ویڈیو بنائی ہوں ویڈیو کے لنک بھی آپ کو اوپر آئی بٹر میں اور نیچے ڈیسکرپشن باکس میں مل جائیں گے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی پنیری کو تیار کر کے آپ نے آگے شفٹ کرنا ہے اس کی لئے چھوٹی کھیلیں ڈالی جاتے ہیں جو عام کئی کے لئے یا آلو والی کھیلیں جن کو بولتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اس کے اور ایک سائیڈ پہ آپ نے اس کی جو پنیری تیار کی ہوگی وہ آپ نے لگاتے جانا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی چیز آ جاتی ہے اگیتی کاش میں وہ مولی ہے مولی کو بھی آپ اگیتی کاش میں لگا سکتے ہیں اپنا اگست کے مہینے میں آپ نے مولی کی جو کاشت ہے وہ کرنا ہے چاہے تو اگر آپ اس کا مولی کا چھٹا کر کے کھیلیں کھینچنی ہے تو آپ نے ساتھ ڈبے جو چارسو گرام کی ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے ہیں اگر آپ مولی کو چوپے کے ساتھ لگائیں تو آپ نے چار ڈبے جو چارسو گرام والے ہیں وہ استعمال کرنے ہیں اس کے بعد جو اگیتی کاش میں گاجر کی ہے گاجر کو بھی آپ اگیتی کاش میں اگست اور ستمبر میں کاشت کر سکتے ہیں یہ جو کاشت ہے گاجر کی وہ بھی انتہائی قابل کاشت ہے کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ جو ہمیں ملتا ہے اس کے لئے آپ نے اس کو چھٹا دے کے پھر اس کی آپ نے کھیلیں کھیچنی ہوتی ہیں اس کے لئے آپ آٹھ کے جی بھی سیڈ جو ہے نا فی اکڑ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی چیز آ جاتی ہے وہ دھنیا ہے دھنیا جو ہے یہ بھی ایک بڑی ہی اچھی چیز ہے اور ہر ایک ہنڈیا کی زینت بنتی ہے دھنیا دھنیا کو بھی بہت زیادہ پیوانے پر کاش کیا جاتا ہے اگر یہ دھنیا کی کاش صحیح اور درست طریقے اور صحیح ٹائم پر کی جائے تو بہت زیادہ پروفیٹیبل فصل جو ہمارے لئے ثابت ہوتی ہے بعد مقال مارگیڑ میں تین تین سو روپے کیجی جو دھنیا سیل ہو رہا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے بہتر طریقے سے اور درست طریقے سے اور درست ٹائم پر ہم نے اس کو کاش کیا ہوتا ہے دھنیا کا جو سیڈ آپ نے ایک اکڑ میں استعمال کرنا ہے اگر آپ اس کا چھٹا کر رہے ہیں تو آپ نے چالیس کیجی یعنی ایک مان آپ نے سیڈ اس کا استعمال کرنا ہے اگر آپ چوپا لگا رہے ہیں تو آپ نے پندرہ سے بیس کیجی جو سیڈ آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو اگلی فصل ہے وہ پالک کی ہے پالک کو بھی آپ نے استعمال جب آپ لگائیں گے تو آپ نے اس کا چھٹا کر دینا ہے چھٹا کر کے آپ اس کی کھیلے کی سکتے ہیں آپ اس کا چھٹا ہی رہنے دے سکتے ہیں اس کا جو سیڈ آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آٹھ کیجی پار اکڑ کے حساب سے آپ نے اس کا سیڈ جو استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو اگلی فصل ہے وہ شلجم کی ہے شلجم کو بھی آپ لوگوں نے صرف چھٹا کرسے ہیں چھٹا کریں گے چھٹا کر کے آپ کی کھیلیں کھی سکتے ہیں اگر آپ نے اس کی کھیلیں نہیں کھیلیں سکتے ہیں آپ نے چوپا لگانا ہے تو آپ نے ڈیڑھ کیجی آپ نے سیڈ استعمال کرنا ہے اگر آپ نے چھٹا لگانا ہے تو آپ نے دو کیجی جو آپ کا جو سیڈ ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی فصل ہے وہ مٹر کی ہے مٹر بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں لگایا جانے والی چیز ہے کہ یہ قصورے ایریاز میں اور جس ایریاز میں آلو زیادہ رکھتا ہے انہی ایریاز میں مٹر کو بھی زیادہ کاشت کیا جاتا ہے مٹر کا جو آپ نے سیڈ استعمال کرنا ہے فی اکر وہ آپ نے کسی بھی کمپنگ آپ استعمال کر سکتے ہیں جو اچھی کمپنیاں آپ کے ایڈیا میں ہیں ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کا جو سوا من بسیڑ جو ہے وہ آپ نے فی اکر استعمال کرنا ہے سوا من سیڑ آپ نے استعمال کرنے ہو اس کے اوپر آپ نے چھوٹی کھیلیں کھیچ دینی ہے یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو آپ اگست کے آخری ہفتوں اور ستمبر کے شروع میں آپ اس کو کاش کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہماری اگلی فصل ہے وہ مرچ کی ہے ٹھیک ہے جو سبز مرچ ہے اس کو آپ کاش کر سکتے ہیں سبز مرچ کو کاش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پہلے ہمیں پنیڑی تیار کرنی پڑتی ہے کسی سائدہ جہاں پہ ہم اس کی پنیڑی تیار کرنے یا جیسے کہ میرے پیچھے بھی آدھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی پنیڑی تیار ہوئی ہے جس کو جو گوبی کی یہاں پہ پنیڑی تیار کی جاتی ہے اس طرح آپ گرین شیل لگا کے بھی آپ اس کی مرچ کی جو پنیڑی تیار کر لیتے ہیں پنیڑی کو آپ نے تیار اگست کے آخری ہفتوں میں یا ستمبر کے شروع ہفتوں میں آپ نے اس کو کاش کرنا ہے اس کا جو سیڑ فی اکڑ آپ نے استعمال کرنا ہے وہ سو گرام سے ایک سو بیس گرام آپ نے پنیڑی کا جو وہ سیڑ جو ہے اپنا مرچ کا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے مرچ میں میں آپ کو ایک وریٹی ریکمنٹ کروں گا جو گولڈر ہوت کے نام سے ہے یہ حاجی سنز کی وریٹی اگر آپ نے اس سیڑ کو اگر آپ کو زورت ہے تو آپ میرسہ رابطہ کر سکتے ہیں میرا رابطہ نمبر آپ کو سکرین پر بھی نظر آ لگا اور نیچے ڈسکرپشن بوکس میں ہی مل جائے گا اس کے بعد جو اگلی وریٹی ہے وہ شمرہ مرچ کی ہے شمرہ مرچ کا بھی سیم طریقے کا رہا ہے یہ جولائی اور اگست میں اگیتی کاش کی جاتی ہے جولائی میں کم اس کی کاش ہوتی ہے اور جیسے ہی اگست کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کی جو کاش جاتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگست کے مہینوں میں موسم تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہوتا ہے ہواہیں تھنڈی ہواہیں چلتی ہیں اور اس کی جو پنیری ہے وہ اچھے طریقے سے اگتی ہے اس کی بھی پہلے ہمیں پنیری تیار کرنی ہی پرتی ہے اور پھر ہی آگے زمین کے اندر ٹرانسپارڈ یعنی کہ شفٹ کی جاتی ہے اس کا جو سیڈ فی اکڑ استعمال کرنا ہے وہ آپ نے سو سے ایک سو بیس گرام آپ نے سیڈ فی اکڑ استعمال کرنا ہے اگر شملہ کے اچھے سیڈ کو آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ میسہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلی فصل ہے اور وہ سب سے اہم اور سب سے ہماری خرچے والی فصل ہے جس کو کھیڑا کا جاتا ہے کھیڑا جو وہ استمبر میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اگست میں کے آخری ہفتے استمبر کے شروع میں وہ جو سٹارٹ ہو جاتا ہے کھیڑے کو کاش کرنے کے لئے یہ ٹیشو پیپر کا استعمال کیا جاتا ہے ٹیشو میں پہلے اس کو لگا جاتا ہے اس کے بعد آگے شفٹ فردن فردن شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر ہم اس کی بہتر کاش کر سکتے ہیں یہ جو کھیڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گرین ہاؤس کے لئے آپ نے اس کو گرین ہاؤس میں اگر کاش کرنا ہے تو ستمبر کے اندر میڈ ستمبر یا ستمبر جب سٹارٹ ہو رہا ہو تو آپ نے اس کی جو پنیری کاش کرنی ہے وہ ٹیشو کے اندر آپ نے اس کھیڑے کو لگا دینا ہے تو یہ ویڈیو یہاں تک ہی تھی کاش کر بے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو دور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے پیارے کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ